بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور جس گھر میں یہ ننی پریان آتی ہیں اس گھر کی رونک کو چارچان لگا دیتی ہیں ان کی معصوم سی حسی جب گھر کے آگن میں گونچتی ہے تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات کچھ شہزان صرف لوگ اپنے گندی ارادوں کے ساتھ گلشن کی ان خوبصورت کلیوں کو مسل ڈالتے ہیں ایسا ہی کچھ ہوا ننی ماہم کے ساتھ بھی ماہیا کہانی میں ماہم کے والدین اپنے فریاد لائیں ہیں کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اور کس نے ان کی گھر میں اندھیرہ کر ڈالا جانیں گے آج کے پروگرام میں تو دیکھتے رہیے ماہیا کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میا کہانی میں ایک اور کہانی کے ساتھ اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ آپ کی خدمت پچیس جولائے بلکہ اٹھائیس جولائے دو ہزار اکیس کو قیامت گزر جاتی ہے ایک گھرانے پر اور وہ قیامت کیا ہے میں شاید بتا نہ سکوں آپ سب اتنی مضبوط نہیں اتنی حمد نہیں کہ میں بار بار اس طرح کی درد بھرے واقعات سنوں اور اس کے بعد نارمل رہوں ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان دل رکھنے والے کے لیے کہ وہ اتنی تکلیف سن کر بھی نارمل رہے اس سے پہلے کہ میں آپ کی ملاقات کروا ہوں کچھ کیس کی ڈیٹیلز ہیں اور میں آپ کو اس لیے پہلے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کس کے ساتھ یہ شو دیکھنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں سپیشلی بچوں کے ساتھ دیکھنا ہے کہ نہیں کراچی کو رنگی کا یہ واقعہ ہے ماہم کو گھر کے باہر سے کھیلتے ہوئے ساڑھے نو بجے کے قریب اغوا کیا گیا اللہ ہو اکبر مجھے نہیں سمجھا رہا میں کیا بھولوں اور کیا بات کروں لیکن اس وقت ہمارے مایا کہانی فلور اور نیوز ون کے سٹوڈیوز میں اس بچی کے ماں باپ موجود ہے اسلام علیکم سب سے پہلے تو میرے بھائی تازیت قبول کیجئے مجھے نہیں پتا میں اس وقت کیا بولوں آپ کو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہا میں کن الفاظ کا چناؤ کروں جس سے آپ کے زخم بھر جائے کیا ہوا سارا پہلے یہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ تقریباً رات کا ٹیم تھا ہوتا ساڑھے نو سے ساڑھے دس میں تک لیڑ جاتی ہے ہماری سائٹ پہ تو بچی تھوڑا وہاں کھیل رہی تھی تقریباً ساڑھے دس بجنے میں دس منٹ رہ گئے تھے تو بچی ایک دم غائب ہو گئی ہے پہلے وہ گھر میں آئی ہے اپنی اممہ سے ملی ہے ملنے کے بااد وہ لئے کہ میں وہ شروع میں جا رہی ہوں اممہ پیشاپ کر کے وہ لئے اس کی اممہ نے بولا کہ بیٹا رکجا ایک منٹ کہا جا رہی ہوں ابھی لائٹ آنے والی ہے وہ لئے نہیں پاپا بھی بہر بیٹھے ہوئے اس لئے میں تھوڑی ہوں بہر جا رہی ہوں کھیل کر ابھی پاپا کے ساتھ آ جاؤں گی وہ بہر آئی ہے میں تھوڑا گھر میں گیا ہوں اسی پاس آنے جانے کے اندر اسی دوران بہر بیٹھے ہوئے بہر بیٹھے ہوئے کہ کب اس کا باپ اٹھے اور کب میں بچی کو لئے لئے کہ پھر ہو جاؤں بس یہ آنے جانے میں تھوڑا زیادہ سے زیادہ پانچ دس منٹ کے اندر اندر وہ میری بچی کو اغوا کر لیا گیا اللہ حافظ بھائی میرے بچ سوال کرنے کی جانتے ہیں بچے ہمارے روزانہ ہی بھار کھیلتے تھے بچے ہمارے روزانہ ہی بھار کھیلتے تھے اور بچے پاپا بھائی نithm đ 가까 checkout اور بچے کو جاتی ہję� نہیں اور خلال کھانت کی havia Cali روزانہ بھی سی готов schools بچے ہی بھائی کھلتے تھے بچے ہی بات ہیں بچے ہی بات ہیں بے وہ کھلتے ہیں اب چوٹے سے چھوٹے کم رہے ہیں mais эта بچے ہی بات ہیں ب chicken بچے تھوڑا باہر نکل کے کھیل لیتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چلو لائٹ نہیں ہے گھر میں کھیل لیا لائٹ آتی ہے ساڑھے دس بجے بچے ہم لوگ ساورے جو ہے گھر میں چلے آتے ہیں چلی اور ماہم کا تو خیر ایسا تھا جیسے لائٹ آتی تھی روزانہ کا ایسا تھا وہ آج آتی تھی اس دن وہ نہیں آئی گھر کے اندر پس اتنا سا بول کے گئی ماما میں ابھی آرین تھوڑی سی بیر میں پاپا بھار بیٹھے میں ہم لوگ کھیل لے ہیں ایسا بیٹا جلدی سے آ جانا بیمی جی سری بڑی والی بیٹی آئی اپنی چھوٹی بہن کو لے کے وہ نہیں آئی باری آپ کتنے دیر کے لیے ایسے ادھر ہوئے تھے جو اس کو جو خائد میں صرف دس منٹ کے لیے گیا تھا صرف دس منٹ ہوئے میرے کو لائٹ آنے میں دس منٹ تو تھے میں صرف گھر میں گیا ہوں بس گھر میں جانا ہے میرا اور لڑکی کا خائد ہونا ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں رہی وہاں پر اور کوئی بڑا نہیں تھا نہیں سب آج جب ان کو پتا ہے کہ لائٹ کا ٹائم ہو گیا آنے کا تو سب انہوں نے جانے لگے اپنے گھر کی طرف کوئی اپنے گھر چلا گیا کوئی اپنے گھر چلا گیا بس میں بھی ایسے اٹھ کے آ گیا میلا چلا دس منٹ رہے گا لائٹ آنے میں میں بھی چلا جاتا ہوں بس میں نے اپنی بچی کو بول کے گیا تھا بڑی والی بچی کی کیا عمر ہے اور ماہم کی کیا عمر تھی بڑی والی بیٹی میری آٹھ سال کیے ماہم چھ سال کی تھی اور تیسر نمبر کی دو سال کیے اللہ اور تینوں باہر کھیل رہے تھے جی تینوں باہر کھیل رہے تھے بس یہ ہے بس کیا عمر جو سال کیا ہے بس یہ ہے ہم لوگ تو پورا مولا بھی جو اس صدمے کی وجہ سے اب جب سے یہ ہمارے علاقے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے جب سے پورا مولا کے اندر ہمارے خوف احراز پھیلا ہوا بہر یہ تیم ہوتا ہے کوئی بچہ نہ گلی میں نظر آتا ہے نہ مولنے میں نظر آتا ہے بس سم لو سنناٹا ہو گیا ہمارے مولے کے اندر کہیں اس کی لاش کیسے ملی ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کوئی سامنے نہیں تھا وہ بچی اس کی جان سے چلی گئی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا آس پاس کیسے کوئی جیتا جاتا انسان کا بچہ لے کر چلا گیا اس اے ایرے میں سے اور کس نے دیکھا تک نہیں مسئلہ یہ تا کہ وہ بچی جس دو شخص لے کر گیا وہ میرا پڑوسی تا کیا آپ بات کر رہے ہیں جی جی وہ پڑوسی تا رجل میں ہوا جی ڤا زاکر اگر فرس آٹھ دس سال میں اس علاقے میں رہتے ہیں اس نے اس کی پیدایشی ہے اس کی پیدایشی ہے اس کی پیدایشی ہے تو اسے پورا خاندان ہے اور اسے پورے گھر والے ہیں ہمارے بھراغروں میں جوڑی ہے اس نے بیو اور بچے ہیں چار بچے ہیں کیا امرین کی پیدایشی ہے کم سے کم پینتیس چالیس کے سنی پیدا میرے خدا اس کی اپنی خود کی بیٹی تقریبا میرے بچی سے جو ایک سال بڑی ہوگی اس سے اپنی بیٹی تقریبا ایک سال بڑی ہوگی اس سے اس کی اپنی بیٹی ہے کیوں مار ڈالا یہی تو پتہ نہیں پڑھا کہ میری بیٹی اس کا کیا بگاڑا تھا ہم لوگوں نے اس کا کیا بگاڑا تھا جس طریقے سے اس نے میری بیٹی کا کتل کرا نا جا نے اس کی محبت کا ایک نا جائز فائدہ اٹھا لیا اس نے وہ تو اسے چاچو بول کے بلاتی تھی چاچو چاچو کا بھی تو باپ کا ردبہ تو اس نے تو سب ختم کر دیا کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا آٹھ دس سال سے آپ لوگ وہاں رہ رہے ہیں آٹھ دس سال کا تو ساتھ تھا روز کا سلام دعا ملنا ملانا اس کو چاچا کہتی تھی کچھ بھی کہتی تھی کیا 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 اس نے بس میں کیا کہا سکتا ہے شیطان ہے اب شیطانی دیماں ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اس کا ذکر غلیس آتا ہے پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ ایسا شخص ہے تو اس کے قریب بھی اپنے بچوں کو نہیں جانے دیتے پہلے سے پستی کچھ بھی آپ لوگوں کو کسی پر بچوں کو جانے دے جانے دے وہاں پر ہے وہ بھی خبیص تھا وہ بھی وہاں تھا نہیں وہ لے کے فرار ہوا ہوا تھا وہ لے کے بچھی کو رکشے میں فرار ہوا تھا تو بس یہ ہے کہ اب جب ہم نے ڈھونا ہے اس کو ملی نہیں ہمیں پھر تقریب فجر کا ٹیم تھا آزانیں ہو رہی تھی فجر کی ہم لوگ بیٹھے گلی کے اندر اپنے گھر کے پاس تو اس وقت ایک آدمی آیا کہ وہاں چلے جاؤ جی کی مارکیٹ کے اندر دیکھ لو وہاں جا کے ایک بچھی کی لانچ پڑی ہوئی ہے آپ کی بچھی کی تو لانچ نہیں ہے اور جب ہم گئے بھاگت کے گئے دوڑ کے اور جب وہاں جا کے دیکھا وہ تو واقعی میری بچھی کی لانچ ہے میرا دل پھٹ کے بلکل باہر آگیا تھا اس طریقے سے میری بیٹی مار دیا اس کو اس بہرے میں اس کو مارا اس کی گردن توڑ دی اس کی گردن توڑ دی اس کی گردن توڑ دی بھے آپ کو کیا بتاؤں بتانے پہ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ہی ہو گیا ہو یہ سب نہ بتائیں مجھے نہیں سن سکتی میری اندر میں اتنی مضبوط نہیں ہوں اتنی مضبوط نہیں ہوں میں بھی انسان ہوں بہن بیٹیوں والی وہ شکل چار بجے قریب آیا ہے ہمارے گھر کے وہاں ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہی ہے ہم نے اس سے پوچھا ہے چار بجے ماہم کو وہاں پر پھیک کر آیا بدبخت مجھے وقفے کا ٹائم دیجے گا میرے بھائی بہن میں وقفہ لینہ ضروری ہے میں وقفے کے بعد آپ سے پوچھوں گی کہ کیسے پتا چلا کہ یہ بدبخت تھا جس نے ماہم کو اغوا کیا اور اس کو جان سے مار دیا اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا انتہائی دوپری کہانی شہود ہیں بہتدار آج جس طریقے سے ماہباب ہمیں نہیں کس طریقے سے ماہباب خاندان اس تکلیف سے گزرتے ہیں آپ مجھے پریز لے ڈیوینڈو پر اور میں بلکل اندازہ نہیں کرسکتی کہ سوائے اس کے ڈیوینڈو پر لیکن ان کا جو درد ہے نا میں سوچ بھی نہیں سکتا جو ان کی تکلیف ہے میں اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ان کے اوپر کیا قیامت گزر گئی ہے میں کچھ بھی کرنوں وہ درد کا احساس مجھے نہیں ہو سکتا اللہ پاک سب کی بہن بچیوں بیٹوں اولادوں کی حفاظت فرمائے عزتوں کی حفاظت فرمائے ان کے اوپر ان کی لاج کی حفاظت فرمائے مجھے یہ بتائیے بھائی اور بھابی مجھے بتائیے گا جب یہ چار بجے صبح میں آیا تو آپ لوگ کو تظاہر پتا نہیں تھا لیکن اس نے آنے کے بعد کس طرح ایٹ کیا کس پتا پتا کیسے چلا یہ بدبخت تھا کیسے معلوم ہیں ہم سب دروازے پہ ہی کھڑے رہے تو اس ٹیم پہ ہی آیا ہم نے اس سے بولا ہماری بچی تیرے رشکے میں کھیل رہی تھی اچھا کس نے دیکھا تھا اس پر اچھے میں کھیلتے ہوئے سب بھی پیٹھے ہوئے تھے اس کی بڑی پہننے بھی بولا تھا کہ مہم اس کے رشکے میں کھیل رہی ہے اس کے خود کے بچے بھی کھیل رہے تو اس ٹیم پہ ہم نے پوچھا ہونے میں نے اپنے بچوں کو بھی اتار کے گیا تھا اور مہم کو بھی اتار کے گیا تھا میں نہیں لے کے گیا اس نے صاف منہ کر دیا پھر وہ چیلا گیا پھر وہ دوبارہ نظر نہیں آیا سید نظر نہیں غائب ہو گیا یہ بلکل غائب ہو گیا گھر سے فرار ہو گیا اس کو پتہ پڑ چکا تھا کہ ان کو میر پر شک ہو چکا ہے ان کو یہ پتہ پڑ چکا تھا کہ ان کو میر پر شک ہو چکا ہے کیونکہ جو میری بہن اس کے پر چیخی چلائی بلکل اس طریقے سے ہو گیا کہ ان کو ہر سکتا ہے پر شک ہو گیا اس طریقے سے بھاگا ہے نا دوبارہ کالونی میں نظر نہیں آیا اور گھر والے نہیں دیکھ رہے تھے ڈھونڈ رہے تھے کہاں چلا گیا ان کا شہر ان کا باپ ان کا بیٹا نہیں بھائی وغیرہ جو تھے وہ میرا ساتھ ڈھونڈ رہے تھے ہاں باقی یہ پورے گھر کے اندر یہ پتہ نہیں کیسا یہ پیدا ہوا ان کے گھر میں باقی اور بھائی اللہ کا شکر ہے صحیح ہیں سارے پھر کیسے پتہ چلا دلکادر بھائی کہ یہ یہ تھا وہ ہیوان یہ پولیس نے تحقیقات کری یہ تو ہمارے پولیس والوں کے حسلہ تھا کہ اس کو پگڑا اس کو اس طریقے سے یعنی کہ اس کو پگڑا جا کے اس کو اس کو اس کو ٹریس کرتے رہے کرتے رہے آخر اس کی بیوی کے ذریعے اس کو پگڑا یا جاب کے سوراب گھوٹ سے اس کو پگڑا گیا جہاں یہ ملتان بھاگنے کی جوانا تیاری کرتا تھا بچوں کو لے گئے ایسے پیچھ کرتے کیا نہیں کہ وہ پولیس کے سوراب گڑ سے پکڑا کیسے پولیسوں کو پکڑا کیسے پولیسوں کو پکڑا پچھے 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 گئی ہے ہمارے پولیس والے محبتہ گیا ہے تو سمجھو اس کو اسے تیسرے یا چوتھے دن اس کو گرفتار کر لیا تھا اسے ہر چوتھے دن یہ گرفتار ہو گیا تھا ہاں چوتھے ہاں اسی تقیب بولا یا پولیس نے اگلوایا یہ ہے تو پولیس نے اگلوایا پولیس نے جب اس کو پگڑا ہے اس کو لے کر آئے اس کو مارا پیٹا ہے جب اس نے اگلا کے باہنے سے کہ میں نے اس کی تصویر کیا اس نے کہا کہ میں چیز کے بہانے سے لے گیا اس نے اتوار بازار کیا اس نے اپنے بیان کے حساب سے کہا کہ اس نے اتوار بازار کیا اس نے ساری رات اس کو رکشے میں گھمایا ہے جب دائم چھون dove کتل کیا ہے اس نے چھون زی اللہ participant سے چھون معا ہے اس نے چھون کو رکشہ میں مسئلے کو بتا دائم کے عشان اس이를 کے کتل مجھے اور پыйل سٹیشن میں اس میں ہوئند اس سے پوچھوں گے میری بچی کو کیوں لے گیا کوئی مسئلہ تھا کوئی پریشانی تھی تو وہ ہم سے آکے بول دیتا ہم سے بول دیتا کہ آپ سے پریشانی ہے مگر بچی کو تو میری نہیں مار کے جاتا مار کے نہیں جاتا اسی چھوڑ جاتا میں تو اسی رکھ لیتی اسے مگر مارتا تو نہیں اور اسی بری طریقے سے اللہ مجھے تو معاف کر دیتا نہیں اور سیاسی تنظیموں نے ہمارے پاس ہمارے دخل کے بارے میں ہمیں ایک بجائے ہمیں آپ کے ساتھ ہمیں آپ کے ساتھ ہمیں جو آپ کے ساتھ یہ ہے جس نے میرے حلائط اتنا کیا کہ ہمیں شکر بزارے مجھے ہمیں شکر بزارے وہ تو ٹکڑا واپس نہیں آنے کا اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کہہ دے گا کہ سب چینلز اس کے لئے دعا کرو ملکے ہم سب پورا پاکستان دنیا کرنا شروع جاتی لیکن واپس تو نہیں آئے گا وہ چھوٹا سا بچہ تو نہیں واپس آتا وہ جو اس نے کر دیا وہ جو اس نے چھین لیا وہ تو گیا وہ تو گیا لیکن وہ اس کی یادیں ہیں اب آئے دن ہمیں یہ رہتا ہے کہ ابھی میری بچی بھاگ کے آئے گی گھر کے اندر دروازہ کھولے گی آئے گی اس کی پوپو ایسا ہی ان کا بھی یہی حال ہے وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی آئے گی میری مہم آئے گی اور دروازہ کھول کے آئے گی میں اس کو ڈاٹوں گی کہ ایک جگہ ہو کے بیٹھا بیٹھا کیوں آنا جانا لگاتی رہتی ہے تھوڑی چلبلی سی تھی وہ تھوڑی شرارہ سی تھی تھوڑی شرارہ سی تھی لیکن تھی بہت نازک سی تھی بہت نازک مکمہ مجھے تکلیب ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے بڑا داشت نہیں ہوتا اس کے لیے کچھ بی بڑا داشت نہیں ہوتا تو آدمی نے اس کے ساتھ برا کر رہا کہ کیسے بڑا داشت کر رہا ہوا اس بچی نے کیوں اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ خدا نہ بدفلی کرنے کی یہ اس کے ساتھ زادتی کا کیس ہے زادتی کری اس نے انگیشن لگائے اس کے نشے کے میرے پاپ کر بردگار کیا بھول رہی ہے ہم نے اس کی لاش دیکھتا ہے اس کی لاش دیکھتا ہے سارے کالے ہوئے ہوئے تھے سارے کالے ہوئے ہوئے تھے اب ہم آپ کی کیا بتائیں ہمارے تو ہمارے تو جب بھی رات تو سوتے ہیں جب بھی دیکھتے ہیں بچی کی تصویر نظر ہی ہے ہمارے تو ہمارے تو چوہی چارے نظر صورت چالے چارے چار چارے ہفتے والے دن چالیس مداخر ہے وہ معصوم بچی ہے اس کا تو خیر نہیں ہو سکتا چالیس مداخر باقی جو ہے ہمارے حضر توفیق ہم سے ہوگا اس کو تو ایک مہینہ پہلے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو اتنا زخم تازہ ہے وقت کے ساتھ شاید ہمت آجاتی ہے لیکن زخم تو ہی کم ہوگا جگر کرتے ہیں یہ زخم تو مہم ہمیں ایسا لگا کہ ساری زندگی ہم سے ختم نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا جو اگر بچہ بیماری سے مرتا ہے اب اس کے گھر والے کہا ہے اس کی بیوی کہا ہے اس کے بچے کہا ہے ہم وہی ہیں گلی میں گھر ہیں وہ رہے ہیں وہاں ہی ہیں سب سکون سے رہ رہے ہیں وہ ہی نہیں ہے کہ کچھ کر رہے ہیں ہمارے گھر کے افراد نے کچھ ایسا کر رہے ہیں وہ تو بس ایک ہی بات بولتے ہیں مار دو بھلے کچھ بھی کر دو ہمیں کچھ لینا دینا نہیں اچھا وہ لوگ اس طرح ہیں مطلب بھائی بھائیوں نے بندی تو بھی نہیں بندی ان کے آپس میں اچھا یعنی کہ وہ ایسا شخص تھے ہم نے گھر میں کہ وہ محرلہ گھر ہم نے اپنے بچے بیوی جب سے تنگ تھے بیوی جب تاں گھتی بیوی بہت پریشان تھے ہم بیوی کے گھر گیتے کم سے کم ایک ہفتہ ہوگا جب ہم اس کے گھر گئی تھی مجھے بہت گزش رہا تھا میں پہلنا پہلو کرتا ہوں کیوں گا اس نے پڑی مجھے مائکت ہے پہلو اسے پہلے پہلے پر ساکت بے کیوں گیا بھائی ممشتہ ہمیں اینجا نا شب بہت ڈیوی ہم تو بولتے لئے جنسے realities کونسی جیل میں ہے اس وقت یہ بھی نہیں پتا بھی تو کہاں پہ رکھا ہوا کون تھے جیل میں چیک ہے میں ایک چھوڑا سا وقفہ لیتی ہوں اس کے بعد مجھے ابھی پتا چلا ہے ٹیم نے کہ وہاں اس علاقے میں ایسے اور بھی واقع ہو چکے ہیں پہلے ماہم سے پہلے بھی ہو چکے ہیں واقعی مجھے پلیز ضرور بتائیے گا اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے پتہ نہیں کیا اگر میں سوال کر لیتی ہوں یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے تو لوگ میری پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اگر یہ سوال کر لیا تو کیا غلط کیا ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے جو بچے کہنے والے چاچا ماما اور اس طرح کے معصوم جانے رشتے بناتے ہیں اور چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس طرح کے شیطانی فیل کر سکتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کون ہے یہ ان کی فسٹریشن ان کی حیوانیت کی وجہ بنتا کیا چیز ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے شیطان نے وعدہ کیا ہے بہکاؤں گا لیکن آپ شیطان کو اتنا مارجن دے دیتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا سیریسلی سوفر کے بعد ہمارے ساتھ رہیے مجھے بلکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بدفیلی کا بھی عمل اس کے ساتھ ہوا ہے اور یہ وہ آدمی وہ شخص تھا جو اسی محلے میں ان کے پڑوس میں رہتا تھا اس لیے یہ کہانیاں جو بھی آتی ہیں یہ ماں باپ یہ بہن بھائی یہ بچے یہ ہمارے شو پر جو بھی آتا ہے میں جب سنتی ہوں تو میں کچھ نہ کچھ سیکھتی ضرور ہوں کہ ہمیں اس میں سے کہا دے کہ ماہم تو چلے گی ماہم اتنے ہی لکھا کے آئی تھی میری سگی بھان جی ابتی جی کا نام ماہم ہے اللہ پاک اس کی ہم تمام پاکستان کے بچے بچیوں کی عزتوں کی ان کی جان کی ان کی ہر طرح سے ان کی اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے لیکن میں بار بار اس کا نام سن رہی ہوں تو مجھے اپنی بھتی جی کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ یار مطلب کیسے کوئی ہمیں کو تو کوئی دور سے کوئی پھپی خالہ بناتا ہے تو ایک دل میں ایک ایسی محبت آ جاتی ہے کہ چلو یہ ہماری ہی جیسے بھتی جی ہو ہمارا ہی بھان جی ہو ہمارا ہی بھان جاؤ ہمارے اندر قدرتی وہ محبت آ جاتی کیسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اتنے سالوں رہے ہوں دکھ درد میں شریک رہے ہوں آپ کے ساتھ کبھی اچھا ہوا تو وہ بھی ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ کبھی برا ہو تو آپ ان کے ساتھ رہے ہوں گے آگے پیچھے کبھی ٹائم ہوگا تو کبھی خزاں کبھی باہر مل کر دیکھتے ہیں محلے والے ایک دوسرے کے پڑوسی یہ کیسا چاچا تھا جس نے ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی کا جو اس نے جو ہے وہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس کے اندر یہ کیا اس نے مطلب سوچا تھا کہ میں کر جاؤں گا اور میں بچوں گا نہیں مجھے اللہ کی عدالت پکڑے گی نہیں مجھے قانون چھوڑ دے گا مجھے یہ پتا چلا ہے عبدالقادر صاحب اور آپ کی بیگم سے سوال کہ مجھے پتا چلا ہے کہ محلدون نے آپ کے علاقے میں پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں ہمارے سمجھو ہمارے علاقے کا پانچوہ کے ساتھ میری بیٹی کا یہ پانچوہ تھا پہر سے پہلے اسے پہلے آپ لوگ پانچوہ کے سننے کے بعد آپ لوگ پوائیے سننے کے بعد جب ہم یہاں نہیں تھے جو کہ یہ چار کیسے ہیں ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے ہم نہیں لیکن آپ کو پتا تو تھا ہم پتا تھا کہ اس علاقے میں یہ کیسے ہیں ایک تو میری بہن بلکل پڑوسی ان کا ایک لڑکا تھا ان کا لڑکا کو اسی طریقے سے ایک مہینے کے بعد اس کو لے گردن کٹیوی تھی اور گردر کے اندر سے گلا اللہ اکبر اور ایک اور ہمارے در جائے جو ایک گرونڈ کے اندر سے ملا ایک بچہ تقریباً تین چار دن بعد وہ اسی طریقے سے ملا اس کی جلی بھی ملی اس طریقے سے واقعات ہو رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو روکا جائے گے کیوں نہیں رکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان سے یہ حکومت کے قابو میں نہیں کیوں نہیں آرہی ہے یہ مجرم حکومت کے قابو میں کیوں نہیں آرہی ہے حکومت کیا کر رہی ہے ان کے لئے کچھ ایسے ٹھوس اقدامات کیوں نہیں اٹھا رہی ہے کہ ان کو بلکل جڑ سے صفایہ کیا کیوں نہیں کر رہی ہے ان کا آخر کیا وجہ ہے کیوں حکومت بلکل سوست ہوئی ہے لیکن عبدالقادر صاحب حکومت ہمارے گھر اور محلوں میں کیسے حفاظت کریں گے یہ مجھے بتائیں ہمیں حفاظت کریں گے لیکن جب مجرم پکڑا جاتا ہے سب کچھ پتہ پڑ جاتا ہے تو اس کو کیوں نہیں مجھے پہنچہ پہ رہے ہیں کیوں کیوں نہیں دیتا ہے ہمیں تو اس کا ہے کہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میری بیٹی کو کل ایک مہینہ ہو جائے گا اس کا کاتل ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوا صرف اس کو رماند میں ہی رہے ہیں اس کو رماند میں رکھیں میں چاہتی ہوں سوہاں نہیں گئی ابھی کچھ نہیں ہوا اس کو کوئی بھانسی با سی گئی مجھے سزا وزا کچھ نہیں ہوئی اتنا ٹائم لگ رہا ہے اس نے میری بچی کو پن نہیں لگایا مارنے میں اور ابھی تک وہ جی رہا ہے کیوں جی رہا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں صحیح بار صحیح بار ایک مانگ کے لئے ایسی بول ایک مانگ کے لئے ایسی دیر میں مار دیا 8 گھنٹے کے اندر میں 8 گھنٹے کے اندر میری بیٹی کو چٹ پٹ کر رہا ہے 8 گھنٹے میں 10 بجے لے گیا 4 بجے اس نے میری بچی کو جو ہے بلکل لا کے پھیک دیا ہے میں تو بجے حکومت سے یہ چاہتا ہوں کہ اس کو چھوڑا نہیں چھوڑیں گے نہیں ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے چھوڑا نہیں چھوڑا نہیں اس کو بلکل عذیتناک موت دینی ہے ہمیں اور ایسی موت دینی ہے کہ پھر دوبارہ کوئی اس قسم کا جو ہے کاتل بچوں کا کاتل دنیا میں پیدا نہیں ہوں ہم تو حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ ایسا جانور ہے جیسے کاری جانور ہمارے مہاشرے میں پھر رہے ہیں کھل لبکرہ پھر رہے ہیں اور اگر اس کو ایسی موت دے دینا موت خالی پھانسی دے دی تو پھر کوئی اور بھی کر لے گا وہ کہاں خالی پھانسی ہوگی مر دیں گے کوئی وہ نہیں ہے اسی لئے اس کو ایسی موت نہیں دی جائے اس کو ایسی موت دی جائے جس طرح اس نے میری بچی کو دیئے میں چاہتی اس جگہ جہاں اتوار بازار میں اس نے میری بیٹی کو جہاں اس نے اس کے ساتھ یہ سب کرا اس کے ساتھ بھی نہیں ہو سب کچھ ہو وہ اس کی بھی ہاتپاؤں توڑیں جائے اس کی بھی جسے پر نشان ڈالے جائیں میں تو کہتے ہوں میرے ہوا لے کر دیں پھر آپ دیکھیں کبھی کوئی کبھی کوئی ایسا کام کرے گا ہی نہیں کیونکہ اس میر کو کوئی بولتا ہے atif میں تو کنیئی ہوا لے کر دیں جس وقت اس کو پکڑا تھا اس وقت میرے کو پتا چلا تھا آپ یقین نہیں کریں گے مجھے جانے دو اور مجھے بتا دو کہا ہے وہ اللہ 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 ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا کاتی کو اب ہم زندہ نہیں رہنا ہے اب زندہ نہیں رہنا ہے اس کو لٹکانا ہے اور سر عام لٹکانا ہے یہ ہمارا وزیر آدم سے اور عمران خان ساتھ سے یہ مطالبہ ہے بس ہم غریب ہوگا ہمیں غریب آدمی غریب آدمی مزدور آدمیوں میں کام کرتا ہوں میرا اپنا قرائے کا گھر میں دیتے ہیں ہمارا اپنا ذاتی تو کوئی گھر نہیں ہے یہ قرائے کا گھر ہے ہم تو یہ چاہتے کہ حکومت ہماری لئے کچھ کرے اس کو لٹکایا جائے وزیر آدم سے عمران خان صاحب سے بھی اور مراد علی شاہ سے بھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو لٹکوو ہیں ہم نے نہیں چاہیے اس کی ستوچ stumbled اور مالتین کو于کوند pulse آم وہ کچھ ملتا ہیalım جیل میں نہیں آمہ فکر کو ملتا ہے ہم پونند風 اور پونند جینب کا ن CBS east Amin فانسی دیں ملنی چاہیے ہمیں ہمارا کو معصی یہ مطالبہ ہے اور طاقت دے اور حسنہ دے کہ آپ لوگوں کا مہم کو انساف دلا سکیں میرے پروگرام میں شرکت کے لیے اور آل دو ویک اور انگی سے آنے کے لیے بہت شکریہ میں آپ کی بہت احسان ملوں بہت شکریہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو انساف دے خواتینوں حضرات بات ان کی بلکل درست ہے سو فیصد درست ہے کہ اگر ثابت ہو گیا ہے تو کیسے اب تک فیصلہ نہیں کیا گیا قبول لیا ہے اس نے کہ اس نے حیوانیت کی ایک ننی سی بچی کے ساتھ تو کیوں نہیں انساف ہو رہا اور کیوں نہیں سزا سنائی جاری اور کیوں سزا پر عمل نہیں ہو رہا کیوں میرا سوال ہے میرا بھی سوال ہے میں بھی ایک بیٹی ہوں میں بھی ایک بہن ہوں میں بھی ایک پھپی ہوں میں بھی ایک خالہ ہوں میں بھی چاہتی ہوں کہ بچیوں کو حفاظت ملے اور اگر ان کے ساتھ اللہ پاک اللہ پاک جن 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 حیوانوں اور گدوں نے یہ ظلم کیا ہے یہ قیامت ڈھائی ہے میں چاہتی ہوں کہ ان کو سزا سنائی جائے اور صرف سزا نہیں سنائی جائے یہ میرا مطالبہ ہے حکومت سے ان لوگوں کی طرف سے کہ اگر سزا سنائی جاتی ہے تو اس پر عمل درامت بھی ہو کھل ہوتی آپ سے ملاقات رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ موسیقی